کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی شو بیس کی وہ کون کون سی ایکٹریسز اور موڈلز ہیں جو آرمی بیک گراؤنڈ رکھتی ہیں آئی ایس آئی کے وہ کون سے ڈی جی تھے جو رشتے میں بولیوڈ کنگ شاروخ خان کے مامو لگتے ہیں ہمارے سابق صدر پرویزو شرف کی بولیوڈ میں کن ایکٹرز اور ایکٹریسز سے قریب بھی رشتداری ہے اور ہاں پاکستان کے کون کون سے آرمی چیفز کے بچے ٹی وی ڈراموں میں کام کرتے نظر آتے ہیں لیکن عوام جانتی ہی نہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پاک آرمی کے جرنیلوں کے شو بیس میں کام کرتے بچوں کے بارے میں جاننے والے ہیں الیکشن بوکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں کنزا فرمان آپ مجھے انسٹیگرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے سو لیٹس بگن آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے سابق صدر جنرل پرویز مشرف بولی ووڈ ایکٹریس رانی مکھر جی کے فین تھے اور رانی ہمارے صدر کی پرستار ماضی کی پریس کو کھنگالا جائے تو معلوم پڑے گا کہ شو بیس کی گلیمرس دنیا کی کون کون سی حسینہ صرف ایک رات پرفوم کر کے صبح ہونے سے پہلے پاکستان سے فلائے کر جاتی نجم سیٹھی کے فرائیڈے ٹائمز میں بریٹش موڈل اور ایکٹریس کرسٹین کیلر اور ہماری فوج کے سابق سے پس ہلار کی کہانیاں پبلش ہو چکی ہیں ایک طرف کرسٹین کیلر بولڈ ترین اور دوسری جانب صدر ایوب خان ترین آغا جانی کہلائے جانے والے جنرل یعیہ خان پر تو کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں یہاں ان سب کا تذکرہ کرنے کے بجائے ہم صرف اور صرف ایسے شو بیس سٹارز کی بات کرتے ہیں جو آرمی بیٹ گراؤنڈ رکھتے ہیں پاکستانی شو بیس انڈسٹری کی نٹ کٹ اور خوب رو ایکٹریس ایمان علی کسی تعرف کی محتاج نہیں خدا کے لیے بول اور ٹش بٹن سمیت کئی فلموں اور ڈراموں میں اپنی خوبصورت اداکاری سے رنگ بھرنے والی ایمان علی آرمی فیملی کی بہو ہیں آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ایمان علی کے سسرال میں دو لوگ تو ایسے ہی ہیں جنہیں نشان حیدر کے تمغے سے نوازہ جا چکا ہے فروری 2019 میں ایمان علی کی شادی پچیس لاکھ حق مہر کے ساتھ بابر بھٹی سے تیپ آئی جو میجر عزیز بھٹی شہید کے پوتے ہیں میجر عزیز بھٹی کے بانجے شبی شریف شہید دی نشان حیدر پانے والے خوش نصیب ہیں جو کہ بابر بھٹی کے والد کے پھوپی ذات بھائی تھے تو جناب اس ناتے سے سابق سپسانار جنرل راہیل شریف بھی ایمان علی کے شوہر کے چچا لگتے ہیں یہ میں ہوں یہ میری کار ہے اور یہ ہماری پاوری ہو رہی ہے صرف وائلن ہونے والے چلبلی سی دنانیر سوشل میڈیا سنسیشن ہے وہ نے اپنے فیم کو کیش کرواتے ہوئے شو بیز میں آنے کا فیصلہ کیا اور ہماری ڈراما انڈسٹری کے اچھے پروجیکٹس میں کام کرتی دیکھی جاتی ہے پشاور سے تعلق رکھنے والی دنانیر کے والد حاضر سروس ون سٹار جنرل ہے وہ اپنی ایک ٹی وی انٹرویو میں بتا چکی ہے کہ میرے والد برگیڈیا موبین پاک آرمی کے میڈیکل کوپس کا حصہ ہے اور وہ ڈاکٹر ہے بائیس سالہ دنانیر موبی آئی ایس پی آر کے ڈراما سیریر سنفے اہن میں سیدہ صدرہ کا کریکٹر پلے کر چکی ہے ہم ٹی وی پر اس کا ڈراما محبت گم شدہ میری چل رہا ہے جبکہ وہ ساتھ میں موڈلنگ پروجیکٹس بھی کرتی ہے یاد رہے کہ اس کے انسٹرگرام پر تین ملین سے زیادہ فالیورز ہیں کوک سٹوڈیو کے گانے آفرین آفرین سے شغرت کی بلندیوں پر پہنچنے والے مومنہ مستحسن ہماری نوجوان نسل میں بے حد مقبول ہیں انسٹرگرام پر اکتالیس لاکھ فالیورز کے ساتھ مومنہ مستحسن شو بیز انڈسٹری کی جان ہے اور ان کے پاس درجنوں پروجیکٹس ہیں کوئٹہ سے تعلق رفتے والی مومنہ مستحسن کے والد قازم مستحسن پاک آرمی کی ریٹائر برگیڈی ہے جنہیں ستارہ انتیاز سے نوازا گیا مومنہ مستحسن کے کریڈٹ پر آفرین آفرین کے علاوہ اچھریاں دیواراں علیف اور آباری سمیت کئی مشہور گانے اور ٹی وی کمرشلز شامل ہیں سامق صدر پاکستان اور عالمی چیف چنرل پرویز مشرف کے داماد آسیم رزا جانے مانے فلم ڈائریکٹر ہیں جو دا ویجن فیکٹری پروڈکشن ہاؤس کے مالک ہیں اور وہ سینگلو ٹی وی کمرشلز کے علاوہ ہومن جہاں اور پرہت لب جیسی سپر ہیٹ فلمیں بنا چکے ہیں آسیم رزا کی بیٹی اور پرویز مشرف کی نواسی زینب رزا امرجنگ مارل اور ایکٹرس ہیں بولیوڈ کے مشہور نغمہ نگار رائٹر ڈائریکٹر جاوید اختر جنرل پرویز مشرف کی ایریا بیگم صحبہ فرید کے سگے ماموں کے بیٹی ہیں جاوید اختر کا بیٹا فرہان اختر نامور بولیوڈ ہیرو رائٹر اور پروڈیوسر ہے عائشہ خان ایک طویل عرصہ تک پاکستانی ڈراموں اور فلموں میں ایکٹنگ کرتی رہی ہے عائشہ خان کی دوزہ اٹھارہ میں پاک آرمی کے حاضر سروس میجر اکبہ حمید ملک سے لیو میریج ہوئی جس کے بعد سے عائشہ خان نے شعبز انڈسٹری کو خیر بات کہہ دیا یہ ممکن ہے کہ عائشہ خان کے شغر اب پرووٹ ہو کر لیفٹرین کرنل یا کرنل بن چکے ہوں گے پاکستانی فلم انڈسٹری کی کامیاب ایکٹرس سنہ فخر ایک آرمی بیک گراؤنڈ والی فیملی کی بہو بنی اداکارہ سنہ کے دوزہ آٹھ میں فخر جعفر سے شادی ہوئی تھی لیکن اب دونوں میں الادگی ہو چکی ہے سنہ فخر کے مسابق سوسر سید حسنین جعفری پاک آرمی کی ریٹائٹ کرنل ہے اداکارہ سنہ درجل پاکستانی فلموں اور ڈراموں میں کام کر چکی ہے ان کی مشہور پروجیکٹس میں یہ دل آپ کا ہوا جیکپورٹ رونگ نمبر ٹو خیامت علیف اللہ اور انسان اور انگریزہ اور زخم شامل ہے پاکستان کے سپرسٹار فواد خان بھی فوجی پسے منظر رکھتے ہیں پاکستان اور انڈیا میں اپنی جاندار ایکٹنگ سے کرون دلوں پر راش کرنے والے فواد خان کے دادا پاکستان آرمی میں تھے پاکستان میں مورننگ شوز کی ٹرنڈ سیٹر نادیہ خان سب کی چہیتی ہیں نادیہ خان ٹیوی شوز کی میزبانی کے علاوہ درجلوں ٹی وی ڈراموں میں کام کر چکی ہے ان کے والد اسلم خان پاک آرمی کی نٹائر کرنر تھے پشور کلوڈنگ برینڈ ماریا بی کی اونر ماریا بٹ کے والد سکندر بٹ آرمی آفیسر رہ چکے ہیں ہمہ جہد شخصیت کی مالکہ اور ملٹی ٹیلنٹڈ رابی پیرزادہ شو بیز کو خیر بات کر کے اپنی زندگی دین کے مطابق گزار رہی ہے ماضی قریب میں رابی پیرزادہ ایکٹنگ ہوسٹنگ اور سوشل ورک کے ساتھ ساتھ ایک سنگر کے طور پر پہچانی جاتی تھی ان کے زندگی میں ایک سو اسی کے ذاوی پر تبدیلی تب ہوئی جب ان کی نازیبہ فوٹیجز لیک ہوئی تھی رابی بھی فوجی پسے ونزہ رکھتی ہے ان کے والد ہمائیوں پیرزادہ ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہے آج کی بات کریں تو رابی پیرزادہ خواتین اور بچوں کے لیے انجیو چلا کر خدمت خلق کرتی نظر آتی ہیں ان کا حیاء بائی رابی کے نام سے کپروں کا برینڈ ہے اور وہ ساتھ میں اسلامی خطاتی اور پینٹنگز بھی بناتی ہیں نو مہی کے واقعات کے بعد سے جیل میں قائد خدیجہ شاہ پاکستان کی فیشن انڈسٹری کا بڑا نام ہے ان کی نانا جنرل آصف نواز جنجوہ نواز شرف کے پہلے دوری حکومت میں آرمی چیف تھے خدیجہ شاہ کریٹیو ڈائریکٹر ہے اور وہ پاکستان کا مشہور ترین برینڈ اعلان چلاتی ہے آپ کو یاد ہوگا جب برطانوی شہزادی کیٹ میڈلٹن عمران خان کے دور میں پاکستان آئی تھی تو انہوں نے خدیجہ شاہ کا ریزائن کیا ہوا لباس پہنا تھا ماضی کی کامیاب پاکستانی ایکٹرس زیبہ بختیار کی شادی ادنان سمی خان سے ہوئی ادنان سمی خان کے والد ارشد سمی خان ریٹائرٹ فوجی تھے جو بعد میں بیورکریسی میں آئے مردے مومن مردے حق زیاء الحق زیاء الحق ہماری عسکری تاریخ کے تحجد گزار آرمی چیف اور صدر پاکستان گزرے ہیں لیکن آپ کے ہوش اڑا دینے کو یہ بات کافی رہے گی کہ صدر زیاء الحق کیا بولیورڈ ایکٹرس سناک شسینہ سے فیملی ٹرمز تھے بولیورڈ ایکٹر شطرگن سیناؤ اور صدر زیاء کی بیٹی ایک دوسرے کے وہ بولے بہن بھائی تھے ہمارے چینل پر ایک انٹرویو میں اجاز الحق نے بتایا تھا کہ کیسے جنرل زیاء کی صاحب زادی زین زیاء کی ایک موقع پر شطرگن سیناؤ سے ملاقات ہوئی بولیورڈ ایکٹرن اپنے دونوں جلوہ بیٹوں لف سینہ اور کش سینہ اور بیٹی سو ناکش سینہ کے ساتھ بیسیوں مرتبہ پاکستان آئے جہاں وہ ایوان صدر اور پھر بعد میں جنرل زیاء کے گھر میں ٹھہرتے تھے میجر جنرل شانواز خان ہمارے پڑوسر بھارت کے فیڈم فائٹر اور ہیرو سمجھے جاتے ہیں جنہوں نے آزادی کے بعد دلی کے لال قلعہ پر یونین جیک کا جھنڈا اتار کے ترنگا لہرائیا تھا شانواز خان اپنے سیاسی کریئر میں چار مرتبہ ایم پی منتخب ہوئے اور کئی وزارتوں پر کام کرتے رہے 1965 کی پاک بھارت جن کے دوران شانواز خان ہندوستان کے وزیر خوراک تھے جبکہ صرحات پار اسی شانواز خان کا سگا بیٹا کرنل محمود نواز خان بھارت کے خلاف پاک فوج کی طرف سے جنگل لڑا تھا معروف دفاع تجزیہ کار اکرام سہگل کے مطابق ایس ای کے سابق سربرا لیفٹرن جنرل زہیر والاسلام میجر جنرل شانواز خان کے بھانجے ہیں میجر جنرل شانواز خان نے اپنی نے پارک صاحبزادی لطیق فاطمہ خانم کی شادی پشاور کے رہنے والے میر تاج محمد خان سے کروائی لطیق فاطمہ اور میر تاج خان کا ایک ہی بیٹا پیدا ہوا جسے آج دنیا بولیوڈ کے سپر سٹار اور کنگ شنگ خان کے نام سے پہچانتی ہے آزادی کے بعد پٹودی نواب گھرانے کے جشموں چراغ شیر علی پٹودی نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا جبکہ ان کا آدھا خاندان انڈیا ہی میں رہا میجر جنرل شیر علی پٹودی کے صاحبزادے اسپندیار علی خان بھی پاکستان آرمی میں خدمات دے چکے ہیں اور وہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے ڈپٹری ڈائریکٹر جنرل رہے نوابزادہ شیر علی خان پٹودی کا وطیجہ نواب منصور علی خان پٹودی پٹودی ریاست کا نواب بنا لیکن منصور پٹودی کے بعد اس کا بیٹا اور شیر علی پٹودی کا پوتا سیف علی خان پٹودی سٹیٹ کا نواب بنا بولی وڈ ایکٹر سیف علی خان کی بیٹی سارا علی خان بھی بولی وڈ کی مایا نگری میں ڈیبیو کر چکی ہے اور پچھلے کچھ عرصے میں اس نے کئی سپر ہٹ فلمیں دی میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ لیاقت علی خان سے لے گئے عمران خان تک پاکستان کے تمام وزرائے آزموں کی اولادوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلپ کریں ٹائگر نیازے کی بائیو گرافی کے لیے یہاں نیچے اور سیٹ عابد حسین کی کہانی آپ کو یہاں ملے گی ویڈیو کو لائک شیئر کریں انکشن باکس سبسکرائب کرنے ہو اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر